نمسکرات دوستہ آپ دیکھ رہے ہیں نیو میڈے کلیشن یوٹیوب چینل میں ہوں آشے شکلا اب بینہ انٹرنیٹ کے آپ یو پی آئی پیمنٹ کو کیسے کرتے ہیں تو یو پی آئی کا استعمال بینہ انٹرنیٹ کنیکشن کے بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ ڈیجٹل پیمنٹ کرنے والوں میں سے ہیں اور یو پی آئی کا استعمال کرتے ہیں تو ایک ضروری ٹرک پتہ ہونی چاہیے یونیفائیڈ پیمنٹ انٹر فیس یعنی کی یو پی آئی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی مدد سے بینہ انٹرنیٹ کے بھی بھوکتان کیا جا سکے یعنی کی آپ کے پاس لیٹسٹ فولڈنگ سمارٹ فون ہو اور پرانے ڈیزائن والا کوئی فیچر فون ہو اور یو پی آئی پیمنٹ دونوں سے کیے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے کسی خاص ایپ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ڈیوائیس میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی استطیقی میں سٹار نائن نائن ہیش یو ایس ایس ڈی کی کوڈ کے مدد لیتے ہوئے بھوکتان کیا جا سکتا ہے دھیان رہے کہ آپ فون کے ڈائلر میں جا کر جن نمبر سے یا کوڈ ڈائل کر رہے ہیں آپ کا بینک ایکاؤنٹ بھی اسی سے لنک ہونا چاہیے اور اس طرح اگر آپ کے ڈیوائیس میں موبائل ڈیٹا ختم ہو گیا ہے یا پھر فیچر فون استعمال کرتے ہیں تو فون کے ڈائلر میں جا کر یو پی آئی پیمنٹ کیے جا سکیں گے یو ایس ایس ڈی کوڈ یعنی کی سٹار نائن نائن ہیش اس کے لیے کام آ سکتا ہے اور سب سے پہلے اپنے سمارٹ فون یا فیچر فون میں ڈائلر ایپ اوپن کریں اور اس میں سٹار نائن نائن ہیش یو ایس ایس ڈی کوڈ ڈائل کریں اور آپ کال پر ٹیپ کریں اور اب آپ کے فون میں ایک پپ اپ منو دیکھے گا جس میں کئی وکلپ دکھا جائے جائیں گے اور یہاں سے آپ جو ہے ایکاؤنٹ بیلنس چیک کریں اور پروفائل سے جوڑی ڈیٹیلز دیکھنے اور ٹرانزیکشن سٹیٹمنٹ ریکویسٹ کرنے اور یو پی آئی پین منس کرنے جیسے کام کر سکیں گے تو پیسے بھیجنے کے لیے آپ کو ان میں سے سینڈ منی کا وکلپ چننا پڑے گا تو سینڈ منی کا جو وکلپ چننے کے بعد جو ہے آپ سے اس وقت کی جانکاری مانگی جائے گی جسے آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے آسان طریقہ ہے کہ اس کا موبائل نمبر استعمال کرنا ہے اور حالکہ یہ نمبر اس کے بینک اکاؤنٹ سے لنک ہونا چاہئے اب آپ اپلپ دکتہ کے حساب سے یو پی آئی آئی ڈی یا پھر بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز کا بھی کلپ بھی چن سکتے ہیں اور ان سے جوڑی ڈیٹیلز اینٹر کر اگلے سٹیپ پر موگ کر پائیں گے اور اتنا کرنے کے بعد نمبر سے جوڑے بیقتی کا نام سکرین پر دکھایا جائے گا اور یو جرز آف لائن ہونے پر تھرڈ پارٹی ایپ کی مدد نہیں لے پاتے ہیں اور سکرین پر پیمنٹ ریسیو کرنے والے جیسے جسے آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں کا نام دکھانے کے بعد آپ کو رقم لکھنی ہوگی اور ریڈی پر کلک کرنے کے بعد آپ سے ریمارک لکھنے کو کہا جائے گا جسے آپ ون پریس کر نمبر ون پریس کر کے اس کی بھی کر سکتے ہیں اور آخری سٹیپ کے طور پر آپ سے یو پی آئی پن مانگا جائے گا اور پن نہ انٹر کرنے اور سینڈ کا وکل پر چندنے کے بعد اگلا مینو ٹرانجیکشن کا کنفرم دکھائی دے گا اور پیمنٹ اماؤنٹ کے ساتھ ریفرنس آئی ڈی سکرین پر آ جائے گی حالی میں ملی نئی سویدہ کے ساتھ آپ موبائل فون میں موجود یو پی آئی ان بیلٹ ایپ جیسے کی بھیم پی ٹی ایم جی پے یعنی گوگل پے فون پے وغیرہ کی مدد سے ای ٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں اور ایسا کرنے کے دوران آپ کا ڈیوٹ یا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے دراصل کارڈلیس پیمنٹ کے لیے ای ٹی ایم مشین کیو آر کورڈ کا استعمال کرے گی جسے فون میں اسکین کرنا ہوگا اور کیو آر کورڈ اپنے آپ کچھ دیر میں بدلتا رہے گا جس سے آپ صورت چھت بھوکتان کر سکیں گے تو کیسے لگی آپ لوگ کو یہ جانکاری تو بھئی جانکاری تو بڑھیا لگی ہے نا تو جرہا کریے گا ٹرائے کریے گا سو سبج کے سمحل کے کریے گا ابھی بھی نہ سمجھ مائے تو ایک بار بینک کے کرمچاری سے پوچھ لے گا کسی اور بھی جانکار جانکار کے ساتھ بیٹھ کر اچھے سے پوچھ لے گا کیونکہ پیمنٹ کا مسئلہ ہے ہے نا پیمنٹ وہ ہے تو اس میں تھوڑا سا اچھے سے جانکاری لینے کے بعد کوئی بڑی اماؤنٹ بھی ٹرانجیکشن مت کرنا ایک روپے ٹرانجیکشن کر کے دیکھنا کہ ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہے نا تو پھر کیسے لگی جانکاری یو پی آئی کے سمبند میں لے کر ہمارا کام ہے آپ لوگ کو جانکاری دینا اور اس کے بعد اچھے سے سمجھانا سمجھنے کے بعد اور کسی جانکار کے ساتھ مل کے آپ صورت چھت اور اپنا ٹرانجیکشن کریں اور دھوکے باجوں سے بلکل سعودان رہے آج کل دھوکے باج جالساج بہت طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں مارکٹ میں یہاں تک کیا آپ کی گھر پے آکے چار نمبر موبائل نمبر مانگنے کے بدلے میں کچھ برطن والے بھی دے جا رہے ہیں بولیں آپ کی گھر میں پوپرانا موبائل فون پڑا ہو تو دی دو ایسا کر کے بھی لوگ پڑا رہے ہیں کہ پرانے موبائل فون کے جو ساپٹوئیر رہیں گے اس میں کم کم نہیں ہوگا تو آپ فون بک میں موبائل نمبر سیو کی رہتے ہیں تو اس موبائل نمبر سے بہت سارے ڈاٹا مل جاتے ہیں بہت جالساج کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لئے موبائل فون پرانا سڑ گیا بھلے اس کو پتھر سے کوچھ ڈالو اور پھینک دو کسی کو مد دو سیم کارٹ مد دو موبائل نمبر مد دو زیادہ ہے موبائل نمبر بہت پولز کر کے مانگ رہے ہیں اور سنکوچ میں نہیں بتا پا رہے ہیں تو اپنے سہر کا پینک نمبر دی دو بڑیہ سٹیڈی نمبر جوڑ کے سٹیڈی کے آگے پلس نائن ون کچھ اور ایک دو نمبر جوڑ کے اپنے سہر کا جو ہے پینک نمبر دی دو سب سے بڑیہ اگلا گھومتا رہ جائے گا تو ٹھیک ہے کیسی لئے کی جانکاری سیف رہے ہیں سورچت رہے ہیں اور پار بار نیو میڈے کریشن یوٹیوب چینل پر آتے رہے ہیں دھنی بات